پیو ریسرچ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق صرف 65 فیصد بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر یا سٹورز کے اندر ماسک پہنتے ہیں کئی مہینوں تک چہرہ دھامنے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس ہفتے کے آغاز میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ماسک پہنے ہوئے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی اور کہا یہ وطن سے وفاداری ہے منگل کی روز وہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی کرونا وائرس پریس بریفنگ میں شامل ہوئے اور ماسک پہننے کے معاملے پر اپنی حمایت کا اظہار کیا ماسک یہاں میرے پاس ہے میں اسے رکھتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ماسک استعمال کر سکتے ہیں اگر میں گروپ میں ہوں تو میں ماسک پہنوں گا اپریل میں امریکہ کے سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریبنشن نے اپنی سابقہ ہدایات میں تبدیلی لاتے ہوئے طبی عملے کے ساتھ ساتھ تمام امریکیوں کے لیے ماسک پہننا ضروری قرار دیا تھا لیکن امریکی صدر پچھلے مہینے تک عوامی مقامات پر اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے انہوں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا تھا کہ لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے ایک سروے کے مطابق چونسٹھ فیصد امریکی افراد صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس کے بہران سے نمٹنے کے طریقہ کار کو رد کر رہے ہیں وبا بڑھنے کے ساتھ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ان علاقوں میں بھی جہاں ریپبلیکن گورنڈرز نے ان کی بات سنتے ہوئے کاروباروں کو کھولا اور اب انہیں وبا کی وجہ سے سخترین مشکلات نظر آ رہی ہیں اور اس وجہ سے ان کا کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے امریکہ میں اب تک کرونا وائرس سے ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ہلاکتیں اور ارتیس لاکھ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور سی ڈی سی کا نیا ڈیٹا بتاتا ہے کہ اصل تعداد اس سے دس گناہ زیادہ ہو سکتی ہے انتظامیہ اس بات پر مصر ہے کہ یہ نیا اضافہ ٹیسٹنگ بڑھانے سے ہوا ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں ملک میں کرونا وائرس پر کوئی قومی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا اتنا برا حال ہوا وہ ممالک جنہوں نے اس معاملے پر قابو پایا ان کے ہاں واضح قومی اور طبی پالیسی موجود تھی سیاسی رہنماوں نے طبی عملے کی مدد کی اور آبادی کو واضح پیغامات پہنچاتے رہے عوام کو پتا تھا کہ پروگرام کیا ہے اور وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں یہی کامیابی کا فارمیولا ہے اور گورنرز پر سب کچھ چھوڑ دینا تباہی کو دعوت دینا ہے ایک طرف کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود امریکی افراد گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ساحل سمندر جیسی جگہوں پر اب بھی جا رہے ہیں اور سرکار کی جانب سے ایسے میں ماسکس پر بیانات، ٹیسٹنگ اور معیشت کو دوبارہ کھولنے کے اقتامات رزاکارانہ ہیں پیٹسی ویڑا کسوارا کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ